چائنہ کے شہر بیجنگ میں سمر اولمپکس کی تیاریاں زوروں شوروں سے چل رہی تھی پچھلے کئی سالوں کی کوششوں کے بعد آخر کار اس بار چائنہ کو سمر اولمپکس 2008 ہوسٹ کرنے کا پہلی بار موقع دیا گیا تھا اسی وجہ سے چائنہ اس انٹرنیشنل ایونٹ کو ہر صورت میں بغیر رکاوٹوں کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا جس کے لیے 40 بلینڈ ڈالر یعنی تقریباً 3000 ارب روپے خرچ کر کے نہ صرف نیو سٹیڈیمز بنوائے گئے بلکہ دنیا میں اچھا امپریشن دینے کے لیے بیجنگ ائرپورٹ کو رینویٹ بھی کیا اور لوکل ٹرانسپورٹ میں ہزاروں نئی بسز بھی ایڈ کی گئی لائٹس جنریٹرز سیکیورٹی ٹرانسپورٹ سب چیزیں ریڈی تھیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ گڑبر لگ رہی تھی اولمپکس کی اوپننگ سیریمنی میں اب صرف دو دن رہ چکے تھے دنیا بھر کی ٹیمز بیجنگ پہنچ چکی تھی ٹکٹس بھی بک ہو چکی تھی اور پوری دنیا اس ایونٹ کا شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ چائنیز گورنمنٹ کو ایک ایسی خبر ملی جس نے ان کے پیروں تلے زمین ہی نکال دی جی ہاں چائنہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بیجنگ میں توفانی بارش کی فورکاست جاری کر دی تھی اور وہ بھی ٹھیک اولمپکس اوپننگ سیریمنی والے دن کی بارش ہونے سے پہلے ہی ایڈمنسٹریٹرز پر یہ خبر بجلی بن کر گری کیونکہ جس اسٹیڈیم میں یہ سیریمنی ہونا تھی وہ تھا بیجنگ نیشنل اسٹیڈیم اور یہ اسٹیڈیم اوپن ائر تھا یعنی ایونٹ پر چائنیز گورنمنٹ کی سالوں کی محنت صرف ایک ہی گھنٹے کی بارش کی نظر ہونے والی تھی اب ایونٹ میں صرف ایک دن رہ چکا تھا سارے ایڈمنسٹریٹرز سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ چائنیز گورنمنٹ نے ایک ایسا حل نکالا جس سے بارش بھی ہوگی لیکن اسٹیڈیم اور بیجنگ کی سڑکیں گیلی بھی نہیں ہوں گی زم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوشحام دی اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے چائنیز گورنمنٹ نے کلاوڈ سیڈنگ نامی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور ایونٹ کے دن ہی جب گھنے بادل بیجنگ کی طرف بڑھ رہے تھے ان کو بیجنگ کے باہر ہی برسنے پر مجبور کر دیا جس کی وجہ سے ایونٹ کے وقت آسمان بالکل صاف ہو چکا تھا ناظرین کلاوڈ سیڈنگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو استعمال کر کے دنیا کے کسی بھی حصے میں بارش لائی جا سکتی ہے یہ ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے کیسے اب انسان کے پاس یہ پاور آ گئی ہے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی وقت بارش لا سکتا ہے یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ جانیں کہ بارش ہوتی کیسے ہے بارش ہونے کے لیے سب سے اہم چیز ہے سورج جب سورج سمندر کی سطح کو گرم کرتا ہے تو پانی ایوپریٹ ہوتا ہے اور گیس بن کر آسمان میں چلا جاتا ہے آسمان میں جاتے ہی گیس تھنڈی ہو جاتی ہے اور واپس پانی بن جاتی ہے جی ہاں پانی کے چھوٹے چھوٹے ڈروپلٹس مل کر بادل کی شکل بنا لیتے ہیں لیکن اس بادل میں یہ چھوٹے چھوٹے ڈروپلٹس آپس میں ایک دوسرے سے جڑتے نہیں ہیں کیونکہ یہ ڈروپلٹس پانی کی پیورسٹ فارم میں ہوتے ہیں یعنی ان میں کسی قسم کے بھی پارٹیکلز نہیں ہوتے لیکن جیسے ہی ان ڈروپلٹس کا سامنا مٹی کے ذرات یا دھوئے کے پارٹیکلز سے ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے مل کر بڑے ڈروپلٹس بن جاتے ہیں اور ارث کی گریوٹی کی وجہ سے زمین پر گرنا شروع کر دیتے ہیں جس کو ہم بارش کہتے ہیں یہ تو تھا بارش کا بیسک فنکشن لیکن کلاوڈ سیڈنگ سے بارش کیسے ممکن بنائی جاتی ہے کلاوڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی پہلی بار 1946 میں امریکن کیمسٹ ونسنٹ شوفر نے ڈیولپ کی تھی جس میں سلور آئوڈائیڈ نامی ایک کمپاؤنڈ کو آسمان میں بادلوں کے اوپر سپری کیا جاتا ہے جو بادلوں میں ہی موجود چھوٹے چھوٹے ڈروپلٹس کو ایک دوسرے سے ملنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور آخر کار یہ ڈروپلٹس اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں کہ وہ بارش بن کر زمین کی طرف گرنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس بارش کو صرف رین نہیں بلکہ آرٹیفیشل رین کہا جاتا ہے 1967 میں یو ایس اور ویتنام کی وار کے دوران امریکہ نے ویتنام کو کلاوڈ سیڈنگ کے ذریعے شکست دی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے کیسے امریکہ نے اس ٹکنالوجی کے ذریعے ویتنام کی آرمی کو کمزور کر دیا تھا ناظرین ہوا کچھ یوں تھا کہ پانچ سال چلنے والی اس جنگ کے دوران ہر سال مونسون کے سیزن میں امریکہ اپنے سی ون تھرٹی ہرکیولیس استعمال کر کے ویتنام کے بارڈر پر بادلوں کے اوپر چپکے چپکے کلاوڈ سیڈنگ کرتا تھا اس کلاوڈ سیڈنگ کی وجہ سے ہر سال ویتنام میں مونسون کا سیزن ایکسٹینڈ ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے خوفناک سلاب آتے تھے جو روڈز توڑ دیتے اور پہاڑی علاقوں میں بے انتہا بارش کی وجہ سے وہاں لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی تھی روڈز بند ہونے کی وجہ سے ویتنام کی آرمی کی سپلائز ڈسٹرب ہو جاتی تھی اور وہ ہر گزرتے سال کمزور ہوتے گئے اس آپریشن کو امریکہ نے آپریشن پوپ آئی کا نام دیا تھا لیکن کلاوڈ سیڈنگ کا جو استعمال دبائی کر رہا ہے وہ واقعی حیران گن ہے دبائی جو گلیمر کا دوسرا نام مانا جاتا ہے اور جہاں ہر قسم کا ایش و ارام موجود ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دبائی پینے کا پانی ایک ایک کترہ کتنی مشکل سے جمع کرتا ہے کیونکہ دبائی میں صرف سال میں دس بار بارش ہوتی ہے اسی وجہ سے یہاں کوئی ریورز بھی نہیں بہتی پانی تو دبائی کے پاس بے شمار ہے لیکن یہ ہے سالٹی وارٹر جو کسی بھی صورت میں پینے کے قابل نہیں ہے اگر یہ سالٹی وارٹر پیا جائے تو یہ انسان کو ایک ہی جھٹکے میں مار بھی سکتا ہے تو آخر دبائی پینے کا میٹھا پانی لاتا کہاں سے ہے اس کے لیے دبائی میں بہت جائنٹ ریورز اسموسس پلانٹس لگے ہیں جو سمندر کے پانی میں سے سالٹس نکال کر اس کو پینے کے قابل بناتے ہیں لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہے دن رات چلنے والے یہ پلانٹس روزانہ لاکھوں نہیں کروڑوں لٹر پانی فلٹر تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ بے شمار بجلی بھی کنزیوم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک ہزار لٹر پانی فلٹر کرنے کی کاؤزڈ دبائی کو سکسٹی ڈالرز یعنی چار ہزار پانچ سو روپے پڑتی ہے اس خرچے سے بچنے کے لیے دبائی پینے کا پانی بھی کلاوڈ سیڈنگ کے ذریعے اکٹا کرتا ہے جی ہاں دبائی میں حجر کے پہاڑوں میں ایک ڈیم بنایا گیا ہے جس کے اوپر آسمان میں دبائی گورنمنٹ کلاوڈ سیڈنگ کرتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا کترہ کترہ پہاڑوں سے سلائٹ کرتا ہوا سمندر میں جانے کے بجائے اس ڈیم میں اکٹا ہو جاتا ہے جو نہ صرف پینے کے کام آتا ہے بلکہ دبائی اس پانی سے بجلی بھی پروڈیوس کرتا ہے جہاں فلٹر پلانٹ میں ایک ہزار لیٹر فلٹر کرنے کا خرچہ ساڑھے چار ہزار روپے آتا تھا وہیں کلاوڈ سیڈنگ سے یہ کام صرف پچھتر روپے میں ہو جاتا ہے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ انفارمیشنل ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں